بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے عالمی بینک سے کرز لیا جائے گا پھر پنجاب حکومت نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کے لیے پچیس ارب روپے کا کرز لے گی نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کے تحت وفاق کو بھی شیئر ملے گا کرز حسبتالوں کی حال تیزار میں تبدیلی اور نئے حسبتالوں کی تعمیر ہوگی موزی امراض سے بچاؤ کے لیے عدویات کی خریداری بھی ہوگی پنجاب حکومت نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کے لیے اقدمات کی ہدایات کر دی نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کا مقصد سرکاری اسبتالوں کی حالت کو بہتر سے بہتر کرنا ہے آرمی بینک سے فنڈ پر مزاکتہ جاری ہیں پائپ لائن فہرست کا حصہ ہے آپ کو بتائیں کہ صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے آرمی بینک سے کرز لیا جائے گا پنجاب حکومت نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کے لیے پچیس عرب روپے کا کرز لے گی اس حوالے سے مزید جانیں گے علی رامے سے جی علی آگاہ کیجئے گا جب بلکل پنجاب حکومت نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کے اوپر آرمی بینک سے کرزہ جو ہے وہ لینا چاہتی ہے اس کے لیے پچیس عرب روپے کا ایک انویسمنٹ کا تخمینہ جو ہے وہ لگایا گیا تھا اور آرمی بینک کیونکہ پہلے اس پر رضا ماندی ہے اور یہ پائپلائن کا ایک پروجیکٹ ہے لیکن سابق دور حکومت نے اس پر کچھ فوکس نہیں کیا گیا تو اس پر پنجاب حکومت نے بقاعدہ کیونکہ پی این ڈی بورڈ اور فینانس دیپارٹمنٹ سے پیرونی و کرزہ جات سے چلنے والے مختلف پر جب بریفنگ دی تو اس میں ایک پروجیکٹ یہ بھی تھا کہ نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام اب اس میں ہوگا کہ جسے بھی آپ کے سرکاری ہسپیٹلز ہیں ناصر اللہور برکے پورے پنجاب کے ان میں جو ان کی حاصل زہر اس کو بہتر کرنا ہے اس پر پروجیکٹ کا حصہ ہوگا عدویات کی فراہمی اس پروجیکٹ کا حصہ ہوگا اور ساتھ ہی جو نئی جدید جو گوٹریز ہیں اور جو میڈیکل حالات ہیں ان کی دستیابی ان کی خریداری وہ بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہوگا اور نئے ہسپیٹلز کی تعمیر کے جو مختلف پروجیکٹ ہیں وہ بھی اس منصوبے کے تحت بھی مکمل کیا جائیں گے جسے اللہور میں ایک ہزار بیٹ کا ہسپیٹلز جو ہے وہ تعمیر کیا جانا اس کیلئے بھی قضقہ یہ حصہ ہوگا لیکن اس پر عالمی بینک سے جو کے مذاکرہ تو جاری ہیں اب حتمی منظوری پنجاب کو مندے کی اور اس کے بعد فوری طور پر لون کے اوپر جو نیگوشیٹ کیا جائے گا اس کے پرسنٹیج کے اوپر اور فکس لیٹ کے اوپر اور خاص طور پر جو انٹرسٹ ہے تو اس پر بات کرنے کے بعد پھر یہ معاہدہ جاوت ہے اب آیا جائے گا ٹھیک ہے علیرہ میں آپ کا بہت شکریہ الڈی اے نے بلاخر شیرہ مالا گیٹ فلائی اوور منصوبے میں بوسیدہ سیور کو تبدیل کر دیا تقسیم سے قبل انگریزوں کے دور کا لگایا گیا ڈاٹ سیور سسٹم بدلا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ 36 انچ قطر کے سیوری سسٹم کو پچاس کروٹ کی لاغت سے بچھایا گیا ہے الڈی اے نے بلاخر شیرہ مالا گیٹ فلائی اوور منصوبے میں بوسیدہ سیور کو تبدیل کر دیا ہے تقسیم سے قبل انگریزوں کے دور کا لگایا گیا ڈاٹ سیور سسٹم کو تبدیل کیا گیا ہے مزید احوال جان لیتی ہیں درے نہ آئے آپ سے جی درے آگاہ کیجئے گا جی بلکل شیرہ مالا گیٹ منصوبہ جس کا نام اب حضرت داتا گرج میں فلائی اوور رکھ دیا گیا ہے اس منصوبے کو تو مکمل مارچ میں ہونا تھا لیکن کچھ ٹیکنیکل اور پلیننگ کا فقدان ہوا جس کے وجہ سے منصوبہ لیٹ ہوا اور اس پر سب سے بنیادی وجہ جو تھی وہ ڈاٹ سیور سٹیشن لگایا گیا تھا اس کی تبدیلی تھی اب اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور الڈی اے نے اڑھائی کلومیٹر تک یہ جو لیندھ بچھائی ہے اس کو پچاس کروڑ کی لاغت سے بچھائی گیا ہے اور اس پر نو سو چودہ سے زیادہ پائیٹ جو میں استعمال کیے گئے ہیں جبکہ اس پہ اگر بات کی جائے تو تقریبا پچاس کروڑ کے قریب لاغت آئی ہے اس کو ہنڈر پرسہ مکمل کیا ہے نہ صرف مکمل کیا ہے بلکہ آس پاس کی عبادیوں کو بھی ریلیف ملے گا اور اس کا جو فلو سسٹم ہے اس کو بھی کنیکٹ کر دیا گیا ہے اب سرکل روڈ کے ساتھ یہ جو فلائی اوور ہے اکمولیا پل کے ساتھ اور اکمولیا پل کے ساتھ آسٹیلیا مسجد چوٹ تک تمام تر ایریے کو سیوری سسٹم کی بہتری ملے گی اور اس کے ساتھ یہ درور شہر کا بھی سیوری سسٹم بہتر ہوگا اس حوالے سے پروجیٹ ڈائریکٹر کا کہہ رہا ہے کہ منصوبہ تو تخیر کا شکار ہوا لیکن اب جو میجر ہرٹل تھا اس کو دور کر لیا گیا ہے اور اب منصوبہ جو ہے وہ تیس جون تک ہر صورت مکمل کر کے ایڈ گرنڈ ورڈز کو مکمل کر کے شہریوں کے لیے فلای ورڈ پہلے اوپر کھولا گیا تھا اب نیچے بھی کھول دیا جائے ٹھیک ہے دورے نیاب آپ کا بہت شکریہ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ امان انور کو دھوائی ایڈیشنل سیکیرٹی ویل فیر تایونات کر دیئے گئے ہیں نوید حسین ڈپٹی سیکیرٹی میکمہ سکولز ایڈوکیشن تایونات کیے گئے ہیں تقرط ابادلوں کے حوالے سے مزید جانیں گے کیسے سر کھوکر سے ڈپٹی سیکیرٹر ایڈوانٹ چائلز پوٹرکشن بیرو کو میکمہ سروسز رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اکمال اسین کو پولیٹیکل اسسٹن راجر پور تائینات کیا گیا ہے محمد امران کو ڈپٹی سیکیرٹی حیر ایڈوکیشن سوٹ پجاب تائینات کیا گیا ہے امان انور قدوائی کو ایڈیشن سیکیرٹی ویل فیر تائینات کیا گیا ہے حکومت کے پنجاب نے یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے کیسے سر کھوکر آپ کا بہت شکریہ پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں تیس روپے فی لیٹر اضافہ پیٹرول ایک سو پچاس روپے سے بڑھ کر ایک سو اسی روپے لیٹر ہو گیا ڈیزل کے دام بھی ایک سو اٹھالیس روپے پچاس پیسے لیٹر کر دیا گیا قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کے بعد شہری شدید غم و غصے میں ہے ان کا کیا کہنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں آج تیس روپے جو ایک دم سے جو زیادہ ہو گیا پیٹرول گریب عوام کی سائٹ پہ جائے یہ دیکھیں ایک جو ایک بندے کا روز کا پیٹرول دو سر روپے لگتا تھا اب اس کا پیٹرول تین سر روپے لگے گا وہ مہینے کا بجٹ اس کا نو آزار کا ہو گیا وہ کی سائٹ پہ جائے تکلیف ہوئی ہے پیٹرول دی یہ آٹا ہے دو میں کیا سی 680 روپے توڑا ملے گا یہ پیٹرول ہے تو 1880 روپے پہنچ گئے اندھی بہت ہی تکلیف ہوئی ہے واقعی ہے بہت نجاز دے گا ایک دم سے 30 روپے اضافہ جو آنا وہ عام آدمی کے لیے تو بہت بڑا نقصان دے کیونکہ یہ چھوٹے طبقے کے لیے تو بہت نقصان دے اس وجہ سے وہ کیسے گزار کرے گا ہم لوگ غریب آدمی ہیں فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو پیٹرول میں بھی نہیں ہو سکتا ہے نہ مکان کا کرایا پورا ہو سکتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے ہم لوگ اپنے کھانے کے لیے بھی تنگ ہو گئے ہیں پٹرول بھریں یا اپنے کام کریں یا اپنے ماں باپ کو کھلائیں سفید پوش طبقہ تو پچھل پونے چار سال سے متاثر ہوا ہے اس کو تو فرق پر پڑھتا تو سفید پوش طبقے کو پڑھتا ہے لیکن سفید پوش طبقہ مانگ نہیں سکتا کوئی نہیں آئی ہوپ سو مائی اللہ انشاءاللہ جبکہ وکلا کہتے ہیں کہ مہنگائی کے اس دور میں پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں کو بڑھانا بہت بڑا ظلم ہے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافے پر وکلا اور سائلین نے سخت ردیمل کے طور پر کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم اور جبر ہے کہ اتنا پیٹرولیم پروڈیکٹس کی قیمتوں کو بڑھا دیا ہے اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کے تمام شعبہ سے تعلق کرنے والے لوگ محاصر ہوں گے اس سے مہنگائی پڑے گی اس سے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ عام آدمی کامن مہن اس سے متاثر ہی ہر چیز کی قیمت جب پیٹرول بڑھتا ہے بڑھ جاتی ہے اس حکومت میں بڑے تعویٰ کیا تھے پہلے کہ ہم آئیں گے تو ہم اس طرح سے کہا دیں گے ہم دور کی نہریں بہا دیں گے پیٹرولیم نے کچھ بھی نہیں کیا اسی پولیسی بھی رہے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے جو ترکل فلیٹ ہو گئے ہیں تیس روپے کا پٹرول بڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی بجلی آپ کی گیس آپ کا پانی آپ کا کھانے پھینے کی تمام اشیاء بڑھیں گے تو میری جو الیکٹر گورنمنٹ ہے اس وقت پی ایم ایل این کی اور پی ڈی ایم جو ساری گورنمنٹ ہے میری تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو پرائیس انہوں نے ایک دم سے تیس روپے کی بڑھائی ہے اس کو وٹرا کریں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کاغذ بنانے والی ملوں کی اجارہ داری برقرار ہے قیمتیں ساتھویں آسمان پر پہنچا دیں ایک سو چالیس والا کاغذ دو سو پندرہ روپے کیلو کر دیا غریب کے بچے کے لیے الف بے پے بھی مشکل ہو گئی ادو بازار کے تاجر بھی پریشان ہیں صدرال پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز نے ملز کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے مہنگائی کی بہتی گنگا میں مقامی کاغذ ملز مالکان نے بھی خالدوں نے شروع کر دیئے مہنگائی کی لہر کو جواز بناتے ہوئے کاغذ کی قیمتوں میں خودساکتہ اضافے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے جس کے وعیے سے ادو بازار کے تاجر شدید پریشان ہو گئے صدرال پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز کہتے ہیں کاغذ ملوں سے کاغذ نہیں خریدیں گے صدران انجمن تاجران نے اعلان کیا کہ اگر کاغذ ملز نے قیمتیں واپس ایک سو چالیس کی سطح پر نہیں پہنچائیں اور حکومت نے اس مافیا کے خلاف نوٹس نہ لیا تو احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا اگر پندرہ دن کے اندر اندر انہوں نے قیمتیں ایک سو چالیس روپے پر نہ لے کر آئے تو پھر یہ ٹریڈ بھی بند ہوگی اور میں کوشش کروں گا کہ پورے پاکستان کے تاجروں کو ساتھ ملا کر ہر ٹریڈ کے تاجروں کو ساتھ ملا کر ایک بھرپور اتجاج کیا جائے اردو پتا کے تاجروں نے کہا کہ حکومت ہوش کے ناخن لیتے ہوئے کاغذ ملز کی اجارہ داری ختم کر کے قیمتیں بڑھانے کا نوٹس لے ورنہ غریب والدن کے بچوں پر تعلیم کے دروازے بند ہو جائیں گے کیمرمن اتخار احمد کے ساتھ شہزا خان عبدالین سٹی فارٹی ٹو دوسری جانب آپ کو ہوتا ہے چیرمن بورڈ آف مینجمنٹ علامہ اقبال میڈیکل کالیج گوہر اجاز نے آرثو یونٹ ایک میں ستین کیمرہ ایمرجنسی کا افتتا کر دیا گوہر اجاز نے ایک کروڑ روپے مالیت کی تین انتسائزز میں اٹھیا کیا ہے جبکہ سوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیرمن بورڈ آف مینجمنٹ علامہ اقبال میڈیکل کالیج گوہر اجاز جنہ ہسپتال پہنچے اور ٹروما سینٹر ایمرجنسی میں کلہیں گھٹنے کندوں کے جونوں کی ریپلیسمنٹ سیجری اورتوسکوپک سیجری کے علاوہ سٹیٹ آف دی آرٹ موٹلو اور اپریشن تھیٹر کا افتتا کیا گوہر اجاز نے کہا ہے کہ پرفیسر تحسین ریاض ان کی ٹیم نے اورتھو یونٹ وان کو سٹیٹ آف دی آرٹ بنایا ہسپتالوں کو بہتر کرنا ہماری ذمہ داری ہے تیس جون تک پوری ہسپتال کو کمٹرائز کر دیا جائے گا پرفیسر تحسین ریاض کا کہنا ہے کہ مریضوں کا مفت علاج کیا جائے گا فیٹنگ لسٹ میں نہیں رکھا جائے گا مریضوں کو اورتھو یونٹ وے چوبیس گھنٹے بہترین سولیات میں اثر ہوں گی جنہ ہسپتال کے اورتھو یونٹ وان کو سٹیٹ آف دی آرٹ بنایا جانا دیگر علاج گاؤں کے لیے بھی ایک مثال ہے کیمرمن راناظر کے ساتھ عظمت آوان سیٹی واری ٹو پاکستان ریلویز ایک مرتبہ پھر ایف بی آر کے ریڈار پر آ گیا ایف بی آر نے پاکستان ریلویز کے اکاؤنٹ سے مزید دس کروڑ ساٹھ لاکھ کی ریکاوری کر لی ہے پاکستان ریلویز کے نیشنل بینک ایم ایم آلم روڈ برانچ اکاؤنٹ سے ریکاوری کی گئی ہے مزید احوال جانیں گے ریزوان نکوی سے ریزوان آگاہ کیجئے گا ریکاوری کس بنیاد پر کی گئی جبکل پاکستان ریلویز سال دوہزار سولہ کے انکم ٹیکس گایا جات کی بد میں ایف بی آر کا مجموعی طور پہ پینتیس کروڑ روپے سے زائد کا نادہندہ تھا جس پہ ایف بی آر کی جانب سے تئیس مائی کو ایم آلم روڈ پہ واقع نیشنل بینک کی برانچ میں پاکستان ریلویز کے بینک اکاؤنٹس مجمد کر دیے گئے تھے اور ابتدائی طور پہ دو کروڑ چوہتر لاکھ روپے کی ریکاوری کی گئی تھی آج ایف بی آر کے کارپوریٹ ٹیکس آفیس کے انفورسمنٹ ٹو کی ٹیم نے پاکستان ریلویز کے بینک اکاؤنٹس سے مزید دس کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کی ریکاوری کر لی ہے مجموعی طور پہ تیرہ کروڑ پہ سے زائد کی ریکاوری ہے جو کہ ایف بی آر نے ابھی تک پاکستان ریلویز کے بینک اکاؤنٹس سے کر لی ہے اور ابھی تک ایف بی آر کی جانب سے پاکستان ریلویز کے بینک اکاؤنٹس مجمد ہیں اور ایف بی آر حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان ریلویز سے بکیہ رقم کی ریکاوری تک کسی طرح بینک اکاؤنٹس مجمد رکھے جائیں گے کمیشنر ان لینڈ ریونیو انفورسمنٹ ٹور نئیم بابر کی ہدایت پر ڈپٹی کمیشنر انم تاہر کی سربراہی میں یہ بینک اکاؤنٹس مجمد کیے گئے ہیں اور ایف بی آر کی ریکاوری ٹیم میں انسپیکٹر سید نئیم عباس شاہ سید وکارس احمد ان کے ساتھ ساتھ سردار احمد شامل تھے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس سرکاری قیمتوں پر کنٹرول جیونیو اہداف کا ہفتہ وار جائزہ لیا گیا ریاستی زمین پر ناجائز قابضین سے جاری زمین واقزاری آپریشن کی ریپورٹ بھی طلب کی گئی کمیشنر کی گرام فروشوں کے خلاف سخت کاروائیاں کرنے کی ہدایت جبکہ لاہور ڈویجن میں سران میں ناجائز منافع خور گرفتار انتالیس مقدمات کا اندراج بھی کیا گیا ہے مزید کیا بریف کیا گیا ہے جان لیتے ہیں راہ دلشاد سے راہ دلشاد آگا کیجئے گا بلکل جی کمیشنر لاہور کیپٹنل ٹائیڈ محمد عشمان کی زیر صدارت اجلاس ہوئے جس میں سرکاری قیمتوں پر کنٹرول اور ریونیو آداف کا ہفتہ وار جائزہ لیا گیا ہے آپ کی افتائیں کہ کمیشنر لاہور نے ریاستی زمین ان پر ناجائز قابلین سے مطلق جو واقضاری آپریشن کی رپورٹ ہے وہ طلب کر لی ہے جبکہ آپ کی افتائیں کہ اشیاء کرونوز کی قیمتوں میں جو وہ گرانی کرنے والوں کی خلاف سخت سختی سے نمٹنے کے حقامات جاری کی گیا آپ کی افتائیں کہ کمیشنر لاہور کو بریفنگ میں پایا گیا ہے کہ لاہور ڈوین میں چلانوے ناجائز منافع خوروں پر خلاف کاروائی کر کے گرفتار کیا گیا جبکہ انتاریس مقدمات کا انداز کیا گیا ہے سرکاری نیسناموں کی خلاف وزی کرنے والوں پر مقدمات درس کرائے کمیشنر لاہور نے حدایت کی ہے چینی کی مقرر کردہ پنجاب حکومت کی قیمت پر ایک بھی شکایت کی گنجائش نہیں ہے یہ کہا ہے کمیشنر لاہور نے اس حوالے سے کمیشنر لاہور نے حدایت کی کہ تمام دویجنر جو ڈیپٹی کمیشنرز ہیں وہ شیہ خورانوز کی قیمتوں کو متفرک جگہوں سے خود چیک کرائیں جبکہ سیورج پولوں کی مرمت ٹیٹ لائٹ مین ہال اور دیگر ادا پر بھی بریفنگ جو ہے وہ کمیشنر لاہور کو دی گئی ہے آپ کے بتائیں کہ کمیشنر لاہور نے ڈیسیز کو خصہ حال گراؤنڈز کو پوری بحال کرنے کہ کامات بھی زادر فرمائے اس اجلاس میں ایڈیشنر کمیشنر سندر دلشاد ٹھیک ہے راو دلشاد آپ کا بہت شکریہ ٹھیک ہے ساتھ نیوز بلٹین سے فیل وقت اتنا ہے